بھارت کیسے کچھوے کی چال سے چاند تک پہنچا پرنتو کیسے کھرگوز کی چال سے چل رہے روس کا لونہ ٹنٹی فائیو کیوں کریس ہو گیا کیا اے بھی کچھوے اور کھرگوز کی کہانی سے ملتی جلتی سٹوری ہے کیا رسیہ پورے بسو کو دکھانا چاہتا تھا کہ ہم سب سے پہلے دکشنی دورپ پر پہنچیں گے بیسے تو بھارت اور روس ایک اچھے مطر ہیں پرنتو روس نے ٹھیک ایک مہینے بعد لونہ ٹنٹی فائیو کو لانچ کر کے ہم سے پہلے پہنچنے کے بارے میں کیوں سوچا اور کیسے ایک کچھوے نے کھرگوز کو ہرایا تو ان سب سوالوں کا جواب ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں تو کہیں مت جائیے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر ویڈیو میں سے آپ کو کوئی مدد ملے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر بات کی جائے تو روس نے بھارت سے ٹھیک ایک مہینے بعد اپنا چندرمیسن لونہ ٹنٹی فائیو کو لانچ کیا تھا اور بھارت سے پہلے چندرمہ پر پہنچنے کا پریاس کیا پرنتو روس کا لونہ ٹنٹی فائیو لینڈنگ سے ٹھیک ایک دن پہلے گریس ہو گیا جبکہ بھارت کا چندریان تری نے سفلتا پوروک لینڈنگ کی اور بسو کا پہلا دیس بن گیا دکشنی دورپ پر لینڈنگ کرنے والا ہے اسٹوری بھی کچھ کچوے اور کھرگوز سے ملتی جلتی ہے جیسے اس کہانی میں کچوے نے کھرگوز کو ہرایا تھا اور اس کا گمنڈ توڑا تھا ٹھیک اسی طرح بھارت نے بھی بسو کو دکھایا ہے کہ کم بجٹ میں بھی کیسے چاند تک پہنچا جاتا ہے اب اگر بات کی جائے کہ بھارت کو چندریان تری کو چاند تک پہنچانے میں چالیس دن کے اسپاس کا سمیہ لگا پرانتو لونہ ٹنٹی فائب دس سے بارہ دن میں چاند تک پہنچ جاتا پرانتو وہ ایک ریس ہو گیا تو ایسا کیا تھا جس سے بھارت کو چالیس دن اور روس کو دس سے بارہ دن کا سمیہ لگ رہا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت اور روس کے مشنوں میں کافی انتر تھا جہاں بھارت کا چندریان تری ماتر چھہسو پندرہ کروڑ روپے میں بنا تھا وہی روس کا لونہ ٹنٹی فائب کا بجٹ سولہ سو کروڑ روپے سے زیادہ تھا جس کارن چندریان تری گریوٹیشنل فورسز پر زیادہ نرور تھا اور دیرے دیرے دیرگ برتاکار ککشہ میں استابعت کیا گیا تھا اور دیرے دیرے چندریان تری کو چندرمہ کی ککشہ میں بھیجا گیا مہیں لونہ ٹنٹی فائب کو سیوز ٹو پنٹ جیرو راکٹ کی طورہ لانچ کیا گیا تھا جس کارن سے لونہ ٹنٹی فائب کو دھرتی کی ککشہ میں انتظار نہیں کرنا پڑا اور جلد ہی چندرمہ کی ککشہ میں پہنچ گیا تھا جیسا کی آپ سب کو پتا ہے بھارت اور روس ایک اچھے مطر ہیں بھارت اور روس ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں جب سب دیسوں نے روس پر پرتیبند لگا دیا تھا تب بھارت ہی ایک ایسا دیس تھا جس نے روس سے تیل کا بیپار کیا تھا اور روس کا ساتھ دیا تھا اور پھر ایسا کیا ہوا جو روس نے اپنا لونہ ٹوئنٹی فائب بھارت کے چندرین تھری کے سمیں ہی لانچ کیا تو اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں جیسے دونوں ہی دیس دکھنی دھرپ پر لینڈنگ کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی دیس نے چندرمہ کے دکھنی دھرپ پر کسی بھی ویسن کو لانچ نہیں کیا تھا اور دونوں ہی دیس چاہتے تھے کہ ہم سب سے پہلے چندرمہ پر پہنچیں اور بسو کے پہلے دیس بن جائیں دکھنی دھرپ پر لینڈنگ کرنے والے اس کا دوسرا کاراڑ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے دکھنی دھرپ پر کسی نے بھی لینڈنگ نہیں کی تھی تو دکھنی دھرپ اپنے آپ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے دکھنی دھرپ پر ریسرچ کر کے بہت سی خاص جانکاری نکالی جا سکتی ہیں چندرمہ کی سندرچنا کو بہتر ڈنگ سے سمجھا جا سکتا ہے اور چندرمہ پر موجود رسائنک اور پراکرتک تطووں مٹی بانی کھنیچ آدھی کی چانکاری پرابت کی جا سکتی تھی اس لیے ہیمیسن دونوں ہی دیس کے لیے اتیدک مہتپور تھا اور بھارت نے اس میں سفلتا حاصل کی ہے اب آنگے جانتے ہیں رسیہ اسپیس ایجنسی سے کہاں ہوئی مشٹیک جس کے چلتے لونہ 25 کریس ہو گیا لونہ 25 جو چندرمہ کی ستے پر 21 اگست کو لینڈ کرنے والا تھا 20 اگست کو کریس ہو گیا اس کے پیچھے کئی کارن سامنے آ رہے ہیں جیسے پری لینڈنگ اوربیٹر بدلنے کے دوران تقنیقی کھامی آ گئی اگر بات کی جائے روسی اسپیس ایجنسی کے مطابق لونہ 25 اسپیس کراپٹ تیہ پیرامیٹر پر تھرسٹ فائر نہیں کر پایا اور آپ رتی اکشت روپ سے دوسری ککچھا میں چلا گیا جس کے کارن اس کا سمپرک اسپیس ایجنسی سے ٹوٹ گیا اور چاند کی ککچھا پر کریس ہو گیا اگلی ویڈیو جلد ہی آنے والی ہے جس میں ہم بات کریں گے آدھت L1 کے بارے میں جو کی اسرو کا پہلا سولر مسن ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں جانیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ یہاں تک آئے ہیں تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ اپڈیٹڈ رہ سکیں تھینکس فور ووچھ